نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اوورسیز پاکستانی کولم نگار ہے سوہیل وڑائچ اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیہ کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org naisubah.org ہم پاکستان میں رہنے والے اگر پیتل کے بنے ہوئے ہیں تو مشہور گانے کی پیروی میں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی سونے کے بنے ہوئے ہیں ہم اپنے اوورسیز بھائیوں کی ترقی کامیابی خوشحالی اور دانش سے بہت متاثر ہیں زیادہ تر اوورسیز پاکستانی خالی ہاتھ بیرون ملک گئے اور وہاں جا کر اپنی محنت اور کوشش سے بہت زیادہ میر ہو گئے انہوں نے نہ صرف اپنے خاندانوں کی معاشی بہتری میں مدد کی بلکہ ان کے بھیجے گئے فنڈ سے ہمارے ذر مبادلہ کے زخائر محفوظ حالات میں رہے سونے کے بنے میرے اوورسیز بھائی مجھے بچپن سے ہی بہت اچھے لگتے ہیں ہمارے خاندان کا تعلق زلہ گجرات سے ہے اس لیے بچپن سے ہی اپنے قریبی عزیزوں اور رشتداروں کو اوورسیز پاکستانی بنتے دیکھا اسکول کے زمانے میں بھلوال بڑھتا رہا میرے مشفر چچا سرور کیانی صاحب کے سارے اکبر آبادی دڑوڑا شریف صاحب زدگان دوبائی اور خلیجی ممالک میں کام کرتے تھے چنانچہ اسکول کے زمانے میں ہی اپنے ان عزیزوں کی بدولر ٹیپ ریکارڈر گھڑیاں کیٹی کے جوڑے ری بین کے اینکے سینٹ مائیکل کے جرابے اور کیمرو کے تحایف سے مال امال ہوتے رہے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا تو دنیا کے نئے دروازے کھلتے گئے سات سمندر پار سفر ممکن ہوئے تو اوورسیز پاکستانیوں کی محبت نے اسیر بنا لیا اب کوئی ایسا ملک شہر نہیں جہاں ذاتی تعلق اور محبت والے دوست نہ ہو یہ واقعی سونے کے بنے لوگ ہیں ہم سے بہتر ہیں ہمارا ہی حصہ ہے مگر ہم سے کہیں قابل ہم سے کہیں زیادہ مہنتی اور سب سے بڑھ کر ملک کو کچھ لوٹانے کی فکر میں رہتے ہیں پچھلے ستائیس سال سے دنیا کے بہت سے ممالک میں جانے کا موقع ملا ہر جگہ اوورسیز پاکستانیوں سے ملنے جلنے اور تبادلہ خیال کا موقع ملتا رہا ہر جگہ میں نے اوورسیز پاکستانیوں کو وطن کی شدید محبت کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ حساس پایا دھماغہ پاکستان میں ہوتا تھا مگر دل لندن میں بیٹھے پاکستانیوں کے زیادہ دہرتے تھے ہمارے یہ بھائی کافی عرصے سے پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے اپنے اپنے منصوبے پیش کرتے رہتے تھے ان میں سے بیشتر پاکستان کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ کرپشن اور ملک کے سیاسی نظام کو سمجھتے تھے اوورسیز پاکستانیوں کے خیالات سنتے سنتے کئی دہائیاں گزر گئی دوہزار دو کے بعد سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان میں سے اکثر جنرل مشرف کے حامی ہو گئے ہیں اور انہیں یوں لگنے لگا ہے کہ ملک کے مسائل کا حل جمہوریت میں نہیں بلکہ جنرل مشرف کے نظام میں ہے کچھ کی امیدیں جنرل صاحب سے پوری ہوئی اور کچھ کی نہ ہوئی جنرل مشرف کی رخصتی کے بعد مشاہدے میں آیا کہ ہمارے سونے کے بنے اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت کا رجحان عمران خان کی طرف ہو گیا ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے اوورسیز سے نہ صرف دات کے ڈونگرے برسنے لگے بلکہ فنڈز بھی آنے لگے جب بھی بیرون ملک کیانے کا انتفاق ہوتا تو اندازہ ہوتا کہ اوورسیز پاکستانی دل و جان سے عمران خان کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں پھر ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ سونے کے بنے اوورسیز پاکستانیوں کی سوچ سے پاکستان کے تنخوادار ادارے جج جنرل اور کوپریٹ کمپنیاں بھی متاثر ہونے لگیں میڈل کلاس کے نوجوان جو دو سابق جماعتوں سے مایوس تھے وہ بھی شامل ہوتے گئے اور یوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اوورسیز پاکستانیوں کی منمرضی کی حکومت برسر اقتدار آگئی اسے لانے کے لیے کئی اوورسیز پاکستانی الیکشن کے دوران پاکستان آگئے کئی ایک نے اپنے رشتہ داروں کو مجبور کیا کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں غرض یہ کہ عمران خان کے حکومت میں آنے کے پیچھے اوورسیز پاکستانیوں کا پورا زور شامل تھا ہم پیتل کے بنے مقامی پاکستانیوں کا خیال تھا کہ ہمارے لائق بھائیوں نے حکومت بدلی ہے تو اس سے ضرور بہتری آئے گی بہت سی توقعات اور امیدیں پیدا ہو گئیں کہ سونے سے بنے ہمارے بھائی ان امیدوں کو پورا کریں گے توقع یہ تھی کہ اٹھاسی لاکھ اوورسیز پاکستانی اپنی مرضی کی حکومت آنے پر دامے درمے قدمے سخنے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان نے میرے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے پاس دو سو اوورسیز پروفیشنل موجود ہیں جو سٹیل مل پی ٹی اے اور دوسری سرکاری کارپوریشنز کو کھڑا کر دیں گے خیال یہی تھا کہ دنیا میں پہلے اوورسیز ڈاکٹرز میں سے کوئی مسیحہ باہر سے مجرب نسخہ لے کر آئے گا اور ہمارے صحت کا نظام ٹھیک کر دے گا اندازہ یہ تھا کہ یورپی یا امریکی تعلیمی آفتہ کوئی ماہر تعلیم واپس پاکستان آئے گا اور ہمارے تعلیمی نظام میں وہ تبدیلیہ لائے گا کہ ہم یورپ اور امریکہ جیسے گریجویٹ پیدا کرنے لگیں گے توقع تھی کہ بھروں نے ملک کا پڑھا کوئی ماہر معیشیت آ کر ہمارے معاشی دلدر دور کر دے گا یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ دہری کے انصاف عدالتی سماجی اور انتظامی اصلاحات لائے گی جس سے سرخ فیتہ پٹوار اور تھانے داری نظام ختم ہو جائیں گے سب کا خیال تھا کہ اور کچھ ہو نہ ہو اوورسیز بھائی ملک میں سرمایہ کاری کریں گے چھوٹی سنتے لگائیں گے امران خان کے کندے سے کندہ ملائیں گے اور پاکستان دو مشکل حالات سے نکال کر دنیا کا جدید ملک بنانے میں مدد کریں گے امران خان کی حکومت آئے بیس ماہ گزر گئے اگرچہ اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت اب بھی پر امید ہے مگر اندرونے ملک سوچ بدلنے لگی ہے سونے کے بنے اوورسیز پاکستانیوں اور پیتل کے بنے پاکستانیوں کی سوچ میں واضح فرق آ گیا ہے مثال کے طور پر ایک نیوز اینکر کے چینل کو ساری آمدنی بیرون ملک آباد پاکستانی ناظرین کے ذریعے یوٹیوب سے ہوتی ہے لیکن اسی اینکر کی پاکستان میں ریٹنگ اٹھارویں نمبر پر ہے اس سے صاف بتا چل رہا ہے کہ سونے سے بنے لوگ اور طرح سوچ رہے ہیں اور پیتل سے بنے اور طرح اوورسیز بھائیوں کی تمام طرح نیک نیتی کے باوجود عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ زمینی حقائق سے دور بیٹھے ہیں آپ کے تجویز کردہ حل ہمارے لئے کارگر نہیں ہے آپ ہمارا اچھا چاہتے ہیں تو ہم پر اپنے حل اور فارمولے مت ٹھوسے ہمیں اپنی مرضی سے سانس لینے دیں ہم نے آپ کی بات مانی آپ کی مدد کا انتظار کیا ڈالروں کی بارش ہوئی نہ پاؤنڈوں کا طوفان آیا نہ ہی ریال اور دھرم برسے سیاست کرنا پیتل کے لوگوں کا کام ہے سونے کے بنے لوگ ہمارے لئے دعا کیا کریں اور اپنے آپ کو مالی امداد تک محدود رکھیں وہ اسی کام کے لئے باہر گئے ہیں یہی کام کرتے رہے تو بہتر ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کامنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی